وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ لِسلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةِ کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم زبا کرو گائے کو اب یہ وہ گائے والا واقعہ وڑا مشہور آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی صورت البقرہ ہے بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو اور یہ یہاں سے آپ کو بنی اسرائیل کی ایک نیچر کا پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کس قسم کی خرابیاں موجود تھی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دل بیمان تے اوجتاں ٹیر اگر آپ کا دل بیمانی پہ اترا وی بات ماننے کیلئے آپ تیار نہیں ہے تو آپ بڑے جھوٹے ایکسکیوزز بھی ڈیوائز کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملے میں کوئی بھگوڑا پن اختیار کر سکیں تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ گائے زبا کرو اب یہ گائے کا حکمت ہے کیوں ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام جب کوئی تور پر گئے تھے انہوں نے پتہ نہیں ہے کہ ایک بچھڑا سونا پگلا کے وہ آگے آجے گی ڈیٹیل اگلی صورتوں کے اندر سامری نے بنایا تھا پھر اللہ نے اسمائش میں ڈال دیا ستر ہزار یہودی جو نبی کے صحابہ میں سے تھے ان پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھی تھے لیکن نبی صرف چالیس دن کے لیے گئے ہیں تو وہ شرک میں مطلع ہو گئے اس شرک اتنی بری چیز ہے وقت کا پیغمبر فوت نہیں ہوا زندہ ہے چند دنوں کے لیے گئے ہیں تو وہ لوگ اس کے اندر انوال ہو گئے ہیں اب وہ چونکہ بچھڑا بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے بچھڑے کی محبت نکال لی تھی گائے کی محبت نکال لی تھی تو ان کو حکم دیا کہ گائے کوئی قربان کرو یہ آپ کو حاج اور عمرے کے موقع پر بال کیوں مڈوائے جاتے ہیں تاکہ اندر کا غرور ٹوٹے بال سمارنے کا بڑا شوک ہوتا نا مندے کو ظاہرہ ایک حسن کی علامت بھی ہے بال یہ تو گنجوں سے آپ پوچھے تو آپ کو مدہ چلے گا کہ بچارے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں ان بالوں کے لیے وہ تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبیر اسلام نے تین دفعہ دعا فرمائی ان کے لیے جو سر مڑواتے ہیں حاج اور عمرے کے موقع پر اور ایک دفعہ ان کے لیے جو بال چھوٹے کرواتے ہیں چھوٹے تو آپ نے بارل کروانے ہی ہوتے ہیں اچھا اب یہاں پر ان کو گائے کی قربانی کا حکم ہوا تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ساتھ گفتگو کس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مزاک کر رہے ہیں یعنی آپ وہ بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اے مضاق سچی سچی کہہ رہے ہو یا ہمیں اٹھو اٹھو کہتنے پہ ہو پیغمبر مزاک کرتا ہے دین کے حکام جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ نے کوئی مزاک کرنا ہے پیغمبر کے فالورز کے ساتھ قَالَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی جائل قوم سے یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کو مانے ہوئے ہیں اس کے باوجود حرکتیں دیکھیں اب کئی لوگوں کے دماغ میں جن لوگوں کو وہ غلط پٹیاں پڑا دیوئی ہیں کہ وہی شعابہ کرام تو مصہوم ہوتے ہیں اور اَسْسِحَابَةُ قُلُّهُمْ عُدُول وہ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث روایت کرنے میں وہ عدول ہیں بھاگی دوام انسانوں کی ترہی ہوتے ہیں اب یہ سارے صحابہ ہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی توہین والی بات نہیں انسان انسان ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قیامت تک کے لیے سورة الجمعہ کی آیات آگئی ہیں قرآن کے اندر اس کو آپ ضعیب بھی نہیں کر سکتے کہ نبی تمہیں خطبے میں اکیلہ چھوڑ کے چلے گئے جب انہوں نے دنیا کا مال دیکھا تو بخاری مسلم میں عدیث موجود ہیں وہ ایک کافلہ آیا تھا وہ سب لوگ حضور تقریر کر رہے ہیں تو اٹھ کے چلے گئے سوائے چند لوگوں کے آپ کوئی کہے سورة الجمعہ کی آیات ہی نہیں پڑھنی چاہیے گستاقی ہو جائے گی تو اپنی اکل کا علاج کرو ہے اس سے بڑی چیزیں موجود ہیں کہ انبیاء کی غلطیوں کا ذکر قرآن میں ہے وہ تو اس سے بڑی گستاگی ہے صحابہ تو شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے میں حضرت آدم کی غلطی کا بیان موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا بیان نوح علیہ السلام کی غلطی کا بیان ابنہیم علیہ السلام کا بیان تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ان جائلوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اب انہوں نے کہا انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو بھئی اللہ حکم دے رہا ہے کہ گائے قربان کر دو کوئی سی بھی گائے لوگ قربان کر دو یہ اب بال کی خال اتار رہے ہیں اور اپنے لئے پھر مشکل کھڑی کر لی تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی ایک گائے ہو جو نہ زیادہ بوڑی ہو نہ بلکل چھوٹی عمر کی ہو درمیانی سی کوئی گائے لو اس کو قربان کر دو درمیانی عمر کی ان دونوں کے درمیان بوڑی اور جوان کے درمیان جو حکم ہوئے اس کو پورا کرو اس کے بعد تو اب کوئی گنجائز نہیں تھی کہ بھئی آپ کہا ہے کہ پورا کرو اب کیوں اس کی بال کی خال اتارتے ہو اب وہ اس لئے اتار رہے تھے کہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت تھی اور تحت شعور میں بیٹھی ہوئی تھی وہ نکل نہیں رہی تھی وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور ہی حکم نازل ہو جائے یہ ٹال جائے قَالُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اور پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو خائے صدقے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ سَفْرَا وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد کلر کی ہو گولڈن کلر کی جس طرح کا وہ سونے کا بچڑا بنائے ہوا تھا اب وہی چیز جو ان کے دماغ میں تھی نا کہ ہم نے نہیں کرنی اللہ نے وہی کہا کہ ہاں ابھی وہ گولڈن کلر تھا بچڑا بنائے ایسی نا انہوں ہی کون ہے اس کلر دی لبو اب شوخ زرد کلر کی گائے آج ڈونڈنی پڑ دے آپ کو تو مسئیبت پڑ دے گی بڑی مشکل سے پھر ملے گی وہ ایسی اس کی رنگت ہو کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے ایک بار دیکھ کے آیا ہے کیا گولڈن کلر کی گائے ہے خوبصورت تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے یہ پوچھ کے یہ بھی بتائیں کہ وہ کس قسم کی ہو کھول کر ذرا بتائیں اور کتنی کھول کے طرح سے آجائے جی ہم ان کو بتاتے یا دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں تھوڑا اور بتائیں نہ اور کیے کریے بھئی جو لکھا ہے وہ کرو وہ اصل میں بابوں کو پکارنا چھوڑنا نہیں چاہتے تو وہ بال کی خال اتارتے ہیں اچھا جی سننی ہیں جی سننی ہیں سنیوں کی عدیث کی کتاب ہے کونسی جی بخاری مسلم آپ نماز اسی طریقے پر پڑھ رہے ہیں جی بتائیں کدھر طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم طریقہ دکھائیں اچھا یہ بتائیں یہی کیوں بتائیں پہلے اس کے اوپر تو عمل کرو وہی بال کی خال اتارنا کسی طریقے سے جان چھوڑ جائے معاشرے سے ٹکرانا نہ پڑے کیونکہ معاشرے ٹکرانا تو مشکل کام ہے اچھا تو کہنے لگے کہ پوچھ کے بتائیں نہ ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی ان البقارا تشابہ علینا بے شک ہم پر تو مشتبہ ہوگی بات ایمبیگویس ہوگی سیچویشن کے کون سی گائے ہو نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو کر دو پھر ان کا رنگ بوچھو رنگ بھی بتا دیا اب اس میں سے کیا نکالنا ہے اب اور کہ اس کے جسم پہ کتنے بال ہوں یہی رہ گیا نا پیجے ٹھیک ہے نا جی کیا گھاتی ہو یہ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور بے شک اللہ میں چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے تلاش کر لیں گے اللہ سے ذرا پوچھ کے بتائیں وہ ہوگ اس قسم کی یہ ان سے ایک انجانے میں اقل مندی ہو گئی کہ انہوں نے انشاءاللہ بول دیا اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے تو عذاب یا نہ تھا گائے نہیں تھی ان کو ملنی یہ انشاءاللہ کی برکہ ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا بتائیں اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور شرط میں اضافہ کر دیا قَالَ إِنَّهُ يَقُول تو موسیٰلِ اسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو زمین میں کبھی حل چلانے کے لیے جودہ نہ گیا ہو بڑی لادلی قسم دی کاردی پلی گاؤں ہوئے کبھی اس سے کو کام نہ لیا گیا ہو وَلَا تَسْقِلْ حَرْثِ اور نہ پانی کھیتی کو دینے کے لیے کبھی وہ یوز ہوئی ہو مُسَلَّمَتُ اللَّا شِيَتَ فِيهَا اور بے عیب بے داغ ہو کوئی زخم نہ ہو کوئی جسم کے اوپر نشان ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو کوئی آنکھ اس کی ہر عیب سے باقھ ہو اب ڈونڈو یہ تو پھر ہمیں تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پھر زلیل ہو گئے ایسی گائے ڈونڈنے کے لیے آخر میں ایک بڑی عورت جو بڑی غریب عورت تھی اس کی لاتری نکلی اس کے پاس وہ گائے ملی اور مو مانگی قیمت دے کہ انہوں نے وہ پھر گائے کلی دی یعنی اگر پہلے گائے انہوں نے آج کے اعتبار سے کوئی دولاک کی گریدنی تھی تو وہ شاید ان کو پھر دو کروڑ پے کی ملی کیونکہ اب وہ تو اللہ کا حکم تھا تو اللہ نے اس غریب عورت کی چاندی لگانی تھی تو وہ ہوگی چاندی کیا زونہ ہو گیا